اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کے ہوشت کیے ہیں تو پرتیاشیوں کے نام احمد حسن راجین چودھری کو پرتیاشی بنایا گیا ہے حالانکہ ایک سیٹ پر سبا کی جیتتے ہیں لیکن دوسری نام پر راجین چودھری کو بھی پرتیاشی بنایا گیا ہے اور یو پی کے میشن شکتی ابھیان پر پریانکہ نے پرہار کیا ہے کانگرس مہنسل جی پریانکہ گاندی بارٹرہ نے سوال اٹھائیں فیس بک پر سوال اٹھاتے ہوئے پریانکہ نے لکھا ہے کہ ابھیان میں پرچار میں کروڑوں روپے بہا دیئے گئے زمینی اس طرح پر کوئی محلاؤں کی سرکشہ نہیں ہو رہی ہے پچھلے دنوں گورکپور میں بارہ زیادھک لڑکیوں کی موت ہوئی ہے اور اپراد میں سزا دلانا تو دور مرد لڑکیوں کی پہچان تک نہیں ہوئی پردیش میں ہر دین اوسطن پر ایک سو پینسٹھ اپرادی کیس ہو رہے ہیں تو پریانکہ گاندی بارٹرہ نے ایک لمبی چوڑی پوشٹ لکھی ہے اور مشن شکتی ابھیان پر انہوں نے سوال اٹھائے ہیں ان کا کہنا ہے کہ مشن شکتی ابھیان جو ہے اس پر کیول پرچار میں کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں لیکن زمین پر کچھ نہیں اتر رہا ہے زمین پر میلاؤں کی سرکشہ نہیں ہو رہی ہے گورکپور کا ادارہ انہوں نے دیا ہے کہ بارہ بیٹیوں کی موت ہوئے لیکن آپ سزا دلانے کی بات تو چھوڑیے انہیں پہچان تک نہیں مل پائے ان کے شناک تک نہیں ہو پائے اور جھانسی کی بروہ ساغر نگر پائل کا پریشت بورڈ کی بیٹھا کے دوران نگر پائل کا دیکشہ ہردیوی کچھوہ پاسدوں کے سوال جواب پر روپڑی نگر پائل کا دیکشہ نے پاسدوں پر افترتہ کاروپ لگاتے ہوئے تھانے میں لیکی شکایتی ہے ہردیوی کچھوہ نے لگ بھک ایک دردن سے دیکھ پاسدوں کے ہستاکشر سہیت پولیس کو شکایتی پتصوہ پائے دیکھی تصویر آپ سامنے تو دو پاسدوں پر افترتہ کاروپ لگا ہے تھانے میں شکایت درس کروائی گئے بات بے بات کیا ہوگا بات بے بات یہ ہے کہ آپ کے پتے یہاں کرتے ہیں آپ کے پتے تو ہم نے کہ کیا کرتے ہیں ہمارے پتے یہ باتاؤ تو سبھی پھرست بغیرہ بھی تھے یہ لوگ بھی تھے تو چپ ہو جا چپ ہو جا اور وہ مانون آیا گیا ان کو لے کے جلدی سے بھاگ گیا دوڑ لگا کے آپ کیا چاہیتے ہیں آپ ہم یہ چاہیتے ہیں کہ یہ بھاگے کیوں ہیں مانون آیا گیا جب ہمارے سبھی پھرست تھے وہ اتنی بطہ میجی کر رہے تھے ہمارے ساتھ تو انہیں یہ تو سوچنا تھا کہ میں نے سوڑا بیٹھے کہ میں نے ان کو سمجھائے کہ میں نے آپ پتی کے خلاب کیوں بولایا کیا کر رہے ہیں اور بڑی خبر کرشی کانون کے خلاب کسانوں کا پردرشن جاری ہے اندولن کے 49 دن کرشی کانون کی کاوپیاں جلانے کی کوشش کی گئی کسان یونین کا نوبستہ کلا کسان بھون کے پاس پردرشن ہوا ہے تو اس وقت کی بڑی خبر کسان نیتا آلوک سنگھ کے نیترت میں پردرشن ہوا بل کی کاوپی جلانے جاری ہے کسانوں کو پولیس نے روک لیا صبح سے ہی کسان بھون پر پولیس کی نظر تھی کرشی کانون کی کاوپیوں کو پولیس نے کب سے ملے ریا تو بڑی خبر کرشی کانون کے خلاب کسانوں کا پردرشن جاری ہے اور دیکھیں تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اندولن کے 49 دن کرشی کانون کے کاوپیاں جلانے کی کوشش کی گئی کسان یونین کا نوبستہ کلا کسان بھون کے پردرشن ہوا اور کسان نیتا آلوک سنگھ کے نیترت میں پردرشن کیا گیا ویوریہ کے لالپور میں ایک مہیلہ کی ایٹوں سے کچل کر بے رہمی ستیا کر دی گئی ہتیا کے کارنوں کا فلال پتہ نہیں چل پایا ہے سوچنا پر پہنچے پولیس نے شو کو پنچنامے کے بعد پوسٹ مارٹن کے لیے بھیج دیا ہتیاروں کو پکڑنے کے لیے پولیس کی ٹیم گٹھپ کر دی گئی تو ایک مہیلہ کی بے رہمی کے ساتھ ہتیا کی گئی ایٹ پتھروں سے کچل کر مارا گیا حالانکہ پولیس جانکاری کے بعد پہنچے اور جانچ کی جارہا ہے دیکھیں تھانا فخونڈ چھے پھر میں گرام لالپور میں صبح پولیس کو سوچنا پڑھ رہی کہ سرکا جی جو ارون دورے ہیں ان کی وائف ہیں ان کی قریب 28-29 ورش کے بیچ بکائی جا رہے ہیں ان کے سر پر کتھنے پرہار کر کے ان کی حقیقت پر دی گئی فیلڈ یونٹ کی ٹیم اور جو پرنسک کی ٹیم ہے وہ موقع پر ساکشے لٹا رہی ہے اور ان جانکاری بھی آس پاس اس کے لوگوں سے دی جارہا ہے اس میں اور اپاس ڈابا کی جہاں پر 25 سال کے یوک کیٹ پتھر سے مار مار کر بیرہمی سے موت اس کے لئے پورا مابلہ مہیرہ چونگی ریلوے لائن کے پاس کا ہے جہاں پر ایک یوک کھرشو ملنے سے علاقے میں سلسنی پھیل گئی ادھر جب موقع پر پولیس پہنچی تو کچھ ہی دیر میں مرتق کے پریجن بھی وہاں پر آگئے جس کے بعد مرتق کشناکت رام بابو کی روپ میں ہوئی جو کلڑ بنانے کا کام کرتا تھا حالانکہ ہتیا کس نے کی اور کیا وجہ ہے پولیس اس مابلے کی جانچ کر رہی اور ایوڈیا میں باب رام مندر نرمال کے لئے وش اندو پرشا اور بجرنگ دل لگاتار جن سمپر کا بھیان کے ذریعے لوگوں کو جاگروک کرنے میں جھٹا ہے وہیں بھاچپا بھی گھرگر جا کر لوگوں تک پہنچ رہی ہے اس کڑی میں وش اندو پرشا نے بجرنگ دل نے مائک ریلی بھی نکالی سیکڑو بائیک سوار شری رام کا جھنڈا لیے ہوئے آگرا کلے کے سامنے کٹھا ہوئے اور وہاں سے بائیک ریلی کی شروعات ہوئے رام مندر نرمال کو لے کر پورے دیش میں وش اندو پرشا ایک عبیان چلا رہی ہے اسی کرم میں آج آگرا میں ایک بڑی بائیک ریلی وش اندو پرشا بجرنگ دل کے کارکرتہ نکال رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگرا کلے کے سامنے سیکڑو کی تعداد میں جو بائیک سوار لوگ ہیں وہ لگاتار یہاں سے بائیک ریلی کے ذریعے جو وش اندو پرشا برج براند کا جو ندھی سمرپڑ عبیان ہے اس کو لے کر جنجاگتا ریلی آج یہ نکال رہے ہیں سیکڑو کی تعداد میں آپ سے سکتے ہیں کہ بش اندو پرشا کے جو پدادکاری ہیں وہ یہاں نظر آ رہے ہیں اور یہ جو ریلی ہے یہاں سے شروع ہو رہی ہے ہوتے ہوئے یمنا کنارے ہوتے ہوئے ہاتھی گھاٹ ہوتے ہوئے یہ دیوانی استید بھگوان شریرام کی پرتما کے پاس اس کا سماپن ہوگا لوگ ایسے بھی ہیں جو ناماسک لگائے ہوئے ہیں جو کوویڈ کے پروٹوکال سے اس کا بھی فالو نہیں کر رہے ہیں ہیلمٹ بھی نہیں لگائے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ہیں پانس ایسا ہیوں جو آپ بتائیے دیکھو جی کس طریقے سے کیا میسے دینا چاہتے ہیں دیکھئے ایوڈیا کے اندر چار سو بانوے ورسوں کا بنواز پونڈ کر کر پروشریرام کا دبی اور بھبے مندر کا نیرمان ہونے جا رہا ہے اسی کے تحت جو وشوندو پرسد کی کندر توری دورے تر نردھاریت کیا گیا تھا ندی سمرپن ابھیان اس ندی سمرپن ابھیان میں جاورکتہ ریلی کے لیے یاد بجرنگ دل دورہ ایک ہزار موٹر سائیکلوں کے ساتھ پورے سہر کے اندر آوان یاترہ نکال لیا بڑی سنکھیا میں بھگوان رام کے رت کے ساتھ یہ رام رت یاترہ ہے جو بائک کے ریلی کے طور پر یہاں نظر آ رہی ہے اور اس کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ جو سمرپن ندی ابھیان ہے اس کے لیے ایک جنگ جالکتہ ابھیانیاں چلا جا رہا ہے اور بات موسم کے یوپی کے کئی زروں میں تھنڈ کا بھاری کہہر دیکھنے کو مل رہا ہے پانچ تصویروں کی ذریعے دکھاتے ہیں یوپی کے موسم کا حال کہ کیسے ہر کپانے والی تھنڈ سے لوگوں کا حال بے حال ہے تو سڑک پر وانو کی رفتار پر بھی بریک لگ گیا ہے تصویر آگرہ کی ہیں لکھنو کانپور وارانسیہ اور بہرائج کی جہاں پر تھنڈ اس وقت چرم پر ہے اور لوگ علاو کا زہرہ لے رہے ہیں زندگی پوری طریقے سے ٹھٹھر رہی ہے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی موسیقا خبر آپ کی زبا 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 آپ کی زب